بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مباشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے دو تین دن سے اچھی خاصی گرمی جو ہے وہ پاڑ رہی تھی رات کو ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے موسم جو ہے بڑا خوشگوار ہو گیا سب سے پہلے جو ہے وہ توتوں کے جو بچے ہیں نا ان کو کھانا کھلانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے بارش کے بعد کیونکہ وہاں پہ اوپر چھت نہیں ہے تو سب سے پہلے گھر سے ان کا دلیہ جو ہے وہ لے چلیں گے الحمدللہ جی رمضان میں فجر کی نماز جو ہے نا وہ بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے تو ہو جاتی ہے جلدی ہو جاتی ہے یہ دلیہ جی بچوں کا اسلام علیکم کیا آل نجوانو چلو پھر والیکم اسلام چلو 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 پھر پھجر کی نماز کے بعد سب گھونوالے وہ قبرستان کی طرف جاتے ہیں اور پھر ایک رستے میں دوسرے کے ساتھ مزاگ کرتے ہوئے جاتے ہیں بارش جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے صرف یہ پکی جگہ ہے نا اس پہ تھوڑی نمی ہے ہوا جو ہے بڑی زبردست چل رہی ہے گرمیوں میں ایسی ہوا کو ترسیں گے ابھی میں دور ہوں تو مرگے جو ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں چھوٹے والا مرگجو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الحمدللہ جی یہاں پہ پلرز جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں چار پائی کے نیچے جگہ جو ہے وہ سوکھی ہے السلام علیکم الحمدللہ آج آپ کو ایک نیا پرندہ بکھانا ہے جو آپ نے پہچاننا ہے یہ کونسا پرندہ ہے تو یہاں پہ ہیں جی اپنے چوزے اور توتے کے بچے جگہ تو کشک ہے پر بھوک لگی ہوئی انہیں انہیں ہم کھانا کلائیں گے سرینج آجی والیکم السلام مدسر بھائی بھی آگئے روازہ بند کر دیں ان کا جو کھانے والا ڈپا تھا یہ رات کا ایبر ہی رہ گیا ہوئا تھا بسم اللہ الرحمن الرحی الحمدللہ یہ گرم ہے صحیح اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے جس کو کھلائی ہے وہ پورٹ سے پتا چل جاتا ہے لیں جی اب آپ لوگ آرام کریں اب دوسری چھوٹی ٹیم جو ہے ان کو نکال دیں گے باکس میں سے باران بھوک parents تک مرکات سائز میں کافی بڑے ہیں ان کی خوراگ بھی زیادہ ہونی چاہیے مرگیں پرانے وقت کے یہ علا رم نہیں ہوتے یہ سب و سب اٹھا دیتے ہیں اب بھاری ہے جی ڈکی گیا آ جائیں بھئی آ جائیں بھئی آ جائیں جو ہم نے سنا ہوا ہے کہ پتھوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے ایسے یہ مدسر بھائی ہے یہ ابھی رات والے دانے بھی ان کے پڑے ہوئے تھے تو باقی پرندے جو ہے وہ کھا لیں گے ان کے پاس کھانا ہمیشہ بچے ہی ہوتا ہے ہم رہ گے جی خرگوش خرگوشوں کا تھوڑا سا چارہ لے آئیں گے اس ٹائم جو ہے اونس پڑی ہوتی ہے ایک پتے کی بات بتاؤں کہ جس رات موسم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے بارش والا موسم ہوتا ہے اس رات اونس نہیں پڑتی ہے یہ دیکھیں خوشکہ چارہ بلکل نہیں تو اس وقت پوسٹ جو ہے شبنم جو ہے پنجابی میں تریل بولتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے اور چونکہ رات کو موسم جو ہے وہ خراب تھا جو بارش کا پانی پڑا تھا تھوڑا بھول وہ بھی ہوا سے خوش کھوڑتی ہے اور بہت دفعہ یہ چارہ کارتے ہوئے انگلیاں جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں اور مداتر بھائی وہ خراب ہوتا ہے وہ ایڈر لے آتے ہیں ہاں انشاءاللہ یہ چارہ ڈالتے ہیں نا دوسری وہاں سارے کٹ اور آج وہ والے خراب ہوتا ہے اور وہ پرندہ میں نے آپ کو دکھانا ہے جیسے ہی تھوڑی روشنی ہوتی ہے پھر آپ کو پرندہ دکھاتا ہوں اور آپ نے گیس کرنا ہے وہ کون سا پرندہ چارہ ان کے لئے اتنا کافی ہے یہ بہت زیادہ ہے بعد میں پھر ایڈر ڈالیں گے ان کو ہاں نہیں یہ ایسا کریں یہ ٹوٹل زیادہ ہے ہاف ہاف کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈر لے چلتے ہیں نا ایڈر والوں کو تھوڑا ڈالتے ہیں باتیوں پھر پھر لے چلتے ہیں مدسر بھائی جو ہے نا جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ بچپن سے بہت زیادہ لگاو ہے ہم نے بکرییں رکھی ہوتی تھی ایک بکری تھی وہ مدسر بھائی کے ساتھ ہی چھوٹی سی بی بی گوھر تھی وہ مدسر بھائی کے ساتھ ہی سوتی تھی مدسر بھائی اسے نکر اور شیڈ بھی پہناتے تھے آج ہے یہ باہر باہر ہی کھانا کھول یہ باتھے نہیں کھانے دیں گے یہ ان کی کمرے میں بھی ڈال لے تھے صحیح ہے کھا انگا جی چاہے اور اگر بچیں بچارہ کھانا چاہتی ہیں تو وہ بھی کھا لیں بادام اس کا تو نام بادام رکھ لینا چاہیے چھیک ہے جی آج کے بعد اس کا نام بادام ہو گیا اور ان کیوں کو کیا نام ہونا چاہیے ان کا آج بادام رکھتے ہیں ان کا بھی پھر سوچتے ہیں وہ کر اللہ ہی رہی ہے چلیں پہلے خور گوش لے آتی تھوڑے سے کھائیں اور پھر گوم رہی ہیں حالانکہ میں انہیں سے نا یادوش معجوش کی قوم کہتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ان کا پیٹ نہیں بڑتا کھائے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں الحمدللہ جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ان کھر گوشوں کے پاس اور اس دھار میں ان کو چارہ ڈالیں گے بسم اللہ اور یہ والی نکلی ہے یہ نکال دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے نکال دیں گے یہ بھی ان کا چارہ ہی آیا ہوئے اس کے اوپر سے پتے کھائے ہوئے ہیں جو ٹہنیا یہاں سے کٹی جاتی تھے میں ان کو ڈال دیا تھا بڑے تو آگے بڑے نہیں رہتے چھوٹے رہتے ہیں چھوٹے بڑے محتاط ہوتے ہیں جے ان سے سے کوئی حملہ نہ ہو جائے اتنے محتاط ہوتے ہیں چار جو ہے نا وہ تو بلی لے گئی تھی وہ یہاں سے نکلتے تھے یہ پاس ہی جو گھاسا نا یہاں پہ یہیں چکتے تھے بلی وہاں سے آتی تھی اور ایک ایک کر کے چار دنوں میں چار غائب ہو گئے اور پھر چھپ گئے چھپ گئے چھپ گئے دو چھوڑ کے گئے تھے ماشاءاللہ اب چھے ہیں ہو سکتا آج زیادہ نکل آئیں انشاءاللہ نہیں وہ تو نہیں نکلیں گے ابھی نہیں نکلیں گے ان کو نکالنا مشکل ہے ایک چلا گیا ایک چلا گیا وہاں پہ تین ہو گئے ہیں دو بڑے اور ایک بیبی اب وہاں پہ چھے گچھے ہیں جو ان کی بل ہوتی ہیں اور گوشنی جو ہے وہ بچے دیکھے ان کو دودھ پلا کے وہ اندر سے بل ایک نئی بنا کے اس کو بند کر دیتی ہے جب بھی اس نے دودھ پلا کھولنا ہے دودھ پلا کے پھر سے بند کر دینا ہے دوسروں سے بھی وہ بچاتی ہے وہ تب تک نہیں نکلتے جب تک وہ ٹھیک ٹھاک بھاگ دیں کے کھانے پینے کے لائق نہیں ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے کیسا اس کا ذہن بنایا ہے ایسی ہے دیکھیں ایک مکمل طور پر اس کا دیان ہماری طرح ہے یہ آگیا یہ یار میں ادھر سے گھر ہی ایسی رہے گا چھوٹا دروازہ کھول گیا کس یہ چارو کے چارو بچے جو ہے نا وہاں کبزے میں ہیں اور ویسے بھی ایک دو دن میں رکھا بڑوں کو ادھر ہی رہنے ہیں ادھر ہی ادھر ہی دونوں رہنے ہیں اکیلا جو ہے نا وہ پھر روتا ہے عجی و جیب سی آواز نہیں کالتا ہے آنچی مبارک کو آپ پکڑے جا چکے ہیں دو جی نمتیان ہے توڑا چوئے تیرہ گئے وہ بڑی مادہ ہیں دونوں تو ان کے اور بھی بچے ہوں گے ادھر الحمدللہ جی ہم کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوگے بچوں کو پکڑنا مشکل تھا انہیں ہی پکڑ لیا بڑے جو ہیں وہ کچھ دن رکھیں گے کیونکہ کوئی پدا نہیں بھئی چھپے ہوئے اور بھی بچے ہوں تو اگر بڑوں کو لے گئے نا تو وہ پھر بندی رہ جائیں گے الحمدللہ چوکری کام آگئی لیس یہ جنہے مہمان آگے یہ دروازہ پہلے بند کرتے ہیں نہے مہمان بھاگ لے جائے ان کو دنی نہ پتا کہاں رہنا ہے ان کو پنجرے میں ہی ڈالیں تاکہ ان کو عادت ہو جائے کوئی بھی پتا ہماری ساملی بھی جائے خسے ہوئے ہیں ان کے پنجے یا چیا سے کر رہا ہے نہیں وہ نکلنا نہیں جا رہے وہ اس میں چھپ رہے ہیں ان کو کبھی کسی کے ہاتھ بھی نہیں نا لگے پہلی دفع پکڑے گئے تین چروٹو بے بیز کیسے ہو وہ لیکھے کیسے اٹھے ہو ایک دوسرے چھپڑے دروازہ کھلا رکھے اب ان کے دوسرے دوست جو ہیں وہ آئیں گے تو پھر یہ آپ اس مسلاح مشورہ کریں ان کو لے کے آکنے سرپرائز یہ ماشاءاللہ کتنے ہیں یہ بچے چار یہ ہیں ایک باب کے اіٹھ بچے ہیں یہاں پہ ڈھون جو ہیں وہ ان سب کا بابا جی ہے چلو گھر 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 چلو 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 یہاں اندر صحیح سے آب آزاد ہوئے ہیں وہاں پہ اندر ہی رہتے تھے اب یہاں پہ گھومیں گے سارے بھاگیں گے کیونکہ ان کو بھاگنا چاہنا بہت پسندہ ہے وہ بھی کھائیں گے اور یہاں پہ سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے یہاں ان کو کھول دیتے ہیں نا یہ بھی آپ گھوم پہلیں آپ بھی آزاد ہو جائیں اور ادھر دیکھیں یہ بلیک بلیک کیا ہے ہلو تروازہ چھوٹا ہو جائے گا لیکن بازو اندر کیسے جائے گا دیکھتے ہیں آپ کیا کیا جا سکتا پکڑو پکڑو یہ کونے میں ہے دوسرا ہاتھ ڈالیں اور وہ آگے والا کونہ بند کریں ہم کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گئے چونچ ماری ہے لگا تھا مجھے جیسے چونچ ماری ہے یہ سپیشل پرندہ باہر آ چکا ہے اور لمبے لمبے پنجے یہاں سے میں دکھاؤں گا چونچ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کے پنجے کتنے بڑے ہیں سام کی طرح ہیں کہ نہیں ہیں بالکل ایسا ہی ہے آپ نے یہ گیس کرنا ہے کہ یہ کون سا فرندہ ہے اور کتنا ہی کیوٹا یہ بہت پیارا فرندہ ہے نام بتانا اس کا جو ہماری زبان میں کہتے ہیں مجھے بھی وہی نام آتا ہے اس کا دوسرے والا نام مجھے نہیں آتا ہے چونچ ماری ہے آپ کو چیز کریں گے چھڑیں گے یہ دیکھا پاؤں کتنے بڑے بڑے پاؤں وہ تیری ہے چار ساپ نکلے ہوئے ہیں کیسی ہو میں آؤں یہ چونچ مار رہی ہے میرے ہاتھ پر وہ تیری ہے وہ تیری ہے تو بہت ہی پیارا فرندہ جی اس کی جوڑی بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی سبز کلر کے پاؤں ہیں یہاں پہ ریڈ گولڈ دائرہ ہے اس کی دونوں ٹانگوں پہ اور وہی چونچ میں کلر ہے اس کے اور آنکھوں میں بھی وہی کلر ہے یالو یالو اور یہ ریڈ کلر جو ہے یہ آنکھوں میں بھی ہے اس کے مجھے سر بھائی کتنا ہی جی کیا کہا جاتا ہے اس پرندے کو نا اور ابھی کوشش کریں گے کہ یہ جو نسل ہے اس کے اور کافی سارے پرندے جو ہے وہ لائے جائیں تو یہاں پہ الحمدللہ رون کے لگی ہوئی ہیں اس چھوٹو کو بداں کو نہیں کھولیں گے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دوسرے جو ہے بڑے والے ان کے ساتھ پنگے کرتا ہے اور یہ چھوٹا ہے تو وہ اسے ماریں گے آپ یقین کریں کہ وہ مرگیں ایدر آئے ہوئے تھے کل تو یہ نا ایدر سے ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہا تھا جالی میں سے تو الحمدللہ جی یہاں پہ پیلرز جو ہیں وہ تو مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ آج جو ہے وہ وعدہ تو ہوا ہوا کہ ان کا چھت جو ہے وہ آ جائے گا اور اوپر مٹی کا چھت ڈلے گا نیچے تھندک رہے گی گرمی نہیں لگتی اس کے نیچے جو ہے وہ چھت اور یہ ہوا دار گھر جو ہے یہاں پہ تعمیر ہو جائے گا اور یہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں بھائی یہاں پہ یہ تو یہ گھر بن رہا ہے نا متصر بھائی یہ بھی آپ دیکھیں گے بڑا پیارا گھر بن رہا ہے اور کس کا بن رہا ہے یہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو پتا جلے گا اور یہاں پہ پھر مختلف جانوروں اور پرندوں کے گھار گھونسلے جو ہے وہ انہی کے مطابق جو ہے وہ بنائے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ آپ سب جو ہے بہت زیادہ پیارخ محبت دکھا رہے ہیں ویڈیوز کے لئے اور آپ سب نے چینل سبسکرائب کیا اللہ تعالی آپ کو شاہد اور عباد رکھے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشییں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مباشرسدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور یہاں پہ دیکھیں پکڑو 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 اور وہ والی جنہیم جتر بھائی اس کا باپ دیکھیں وہ ان کے پاس چلا گیا ہوئے ہیں ہاں ہاں لڑنے کے لیے اچھ 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 ہاں ہاں وہ دیکھیں نا وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ مارتا ہے لیکن وہ تو نہیں مارتا ہے نہیں فرینک ہو گیا اب یہ ہے کہ پریشانی وہ والی ختم ہو گئی ہمیں یہ تھا کہ یہ جو نئے آئے ہیں ان کے ساتھ یہ لڑائی نہ کریں انہیں مارے نا ایک چھوٹا نکل آیا ہے یہ چھوٹا وہ ایک وہ وہاں پہ ہے دو نکل آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ابھی بھی چھپ رہا ہے نا چھپ رہا ہے ہاں دو نکل آئے ہیں باہر دو ابھی اندر ہے نہیں تین ہی ہے تین اندر ہے ہاں تین اندر ہے ایک باہر ہے لیکن باہر والی ابھی بھوٹ شکر ہے تو ان کی دوستی ہو جائے گی انشاءاللہ